جی بنگال کی دھرتی کے سپوت اور کشمیر میں جا کر بھارت کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کے لیے پران دیتے ہیں اور ہم نعرہ دیتے ہیں جہاں ہوئے بلیدان مکھر جی وہ کشمیر ہمارا ہے اور پھر شامہ پساد مکھر جی کی جو سنکلپ تھا جو شپت تھی اسے پورا کرنے کے لیے گجرات کی دھرتی سے اٹھے ہوئے وہاں کے سبوت پردھان منطری شریہ نریندر مودی جی جب پردھان منطری بنتے ہیں تو وہ اس شپت کو پوری کرتے ہیں یہ ہے نیشنل انٹیگریشن کہ ایک پورپ سے شروع ہوا نیتر تو سنکلپ لیتا ہے پران دیتا ہے اور دیش کے پشمی چھوڑ سے کھڑا ہوا نیتر تو سنکلپ کو پورا کرتا ہے اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ جس سمیں دھارہ تین سو ستر پاریت کی جا رہی تھی اس سمیں گرہ منطری ہمیش شاہ جی نے کیا بولا تھا کیونکہ ہمارا پورا نعرہ تھا کہ جہاں ہوئے بلیدان مکھر جی وہ کشمیر ہمارا ہے اور جو کشمیر ہمارا ہے وہ سارا کا سارا ہے تو ہمیش شاہ جی نے کیا بولا تھا کہ کیا اس والے کو بھول جائیں گے پیوکے کے رچان لڑا دیں گے اس کے لیے یہ ہے ہماری سوچ اور ان کی سوچ جانتے کیا ہے تین سو ستر الگ ہی نہیں ہے تو نمبر بھی بھول جاتے ہیں مو سے تین سو اکھتر نکل جاتا ہے مجھے لگتا ہے شاید اب انہیں تین سو ستر سے ڈر لگنے لگا ہوگا جہرام رمیج جی کہتے ہیں this is slip of tongue نہیں نہیں سلپ آف ٹھنگ نہیں ہے تین سو ستر تو پرسان منطری جی نے بول دیا کہ حجبہ تین سو ستر آنے والی ہیں اس لیے اب تین سو ستر سے ڈر لگنے لگا ہوگا تو اس سنکھاک سے شاید گھبرا کر ان کے مو سے تین سو اکھتر نکلا ہو یا پھر یہ ان کے چریتر کو درشاتا ہے کہ تین سو ستر کے پرتی ان کے مند میں کیا بھاؤ بیٹھا ہے پرنت میں کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں جدی کشمیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کسی دوسرے راج میں بھارت کو تو اتنا پرثک پرثک کر کے دیکھنا ہے اور دوسری طرف میں کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں حماس کے سمرتن میں پرستاو پارٹ کرتے ہیں مطبع اسرائیل اور حماس کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے اس میں فلسطین کے پکش میں بھارت سرکار اپنا وشہ دے چکی اس کے بعد آپ پرستاو پارٹ کرتے ہیں کیوں جی میں اس پشت پوچھنا چاہتا ہوں اس کے بعد پریانکا گاندھی جی اس پر ٹویٹ کرتی ہیں سونیا گاندھی جی آرٹیکل لکھتی ہیں حماس کے سمرتن میں ریلی ہوتی ہے کیرل میں برہانپور میں حماس کے سمرتن میں نارے لگتے ہیں بہت ساف ہے رننیتی بھارت کو تو چھتر جاتی بھاشا راججے میں توڑ کے رکھنا ہے اور کنی دوسری شکتیوں کو دیش کے پار حماس تک جوڑتے رکھنا ہے چنین میں چناوی اڑن دستے کے آدھیکاریوں نے چار کروڑ روپے زبط کیے نلائی ایکسپریس سے ٹوین سے کیش زبط ہوا کیش کے ساتھ تین لوگ گرفتار جمو کشمیر پولیس کا بڑا ایکشن نہ آتنکیوں کے مددگاروں پر کار روائی کرتے ہوئے کروڑوں کی سمپتی کورک کوٹ کے آدھیش پر پولیس نے ایکشن لیا مدر پردیش کے بڑھوانی میں پولیس کی کار روائی پولیس نے تین ہتیار تسکروں کو گرفتار کیا پی ایم موڈی کی ریلی کو لے کر بولے سفراد چودری کہا بیہار میں ڈبل انجن کی سرکار یہ بیہار کا سو بھاگ گیا چالیس کی چالیس سٹیوں پر جیت کا دعوی کیا لالو کے خلاف گرفتاری وارن جاری کونی پر پولیس امراد چودری کہا یہ ایک سامانی پرکریہ کا حصہ اگر کوئی نردوش ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں مکہ منتری تھے پارٹی کے راستیات دھکس تھے تو تتکالین پردھان منتری نے کئیسے ان پر کاروائی کیا پی ایم کی ریلی کو لے کھر چراغ پاسوان جو اس بات کے وشواس کو دلاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں بیہار کی چالیس کی چالیس سٹے ہم لوگ جیتیں گے ٹی ایم سی سرکار پر پردھان منتری نرین درمودی کا حملہ کہا بنگال کے لوگ ٹی ایم سی کے کرپشن سے اوپ چکے گئے ٹی ایم سی سرکار کے کشاشن سے لوگ ناراض حملے پر بولی لوکیٹ چٹر جی کہا ٹی ایم سی کے کئی نیتاؤں نے مجھ پر حملہ کروایا میں ٹی ایم سی کے برشتہ چار کو اجاگر کر رہی ہوں اس لئے یہ لوگ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں لوکیٹ چٹر جی کی کار پر خملے کا معاملہ امیت مالفیہ نے ٹی ایم سی پر ساتھا نشانہ کہا گگلی میں ہار کے ڈر سے ٹی ایم سی نے کرایا حملہ کھڑگی کے کشمیر والے بیان پر بولے کویندر گپتا کہا کانگریس لیتا کہ اس بیان سے پتا چلتا ہے کہ کانگریس نے کشمیر کو آگ میں تھکے لا کشمیر کو جس پرکار سے انہوں نے آگ میں جھونکا تھا ڈھارہ 377 لگا کر کے وہاں پر پاکستان کے نارے لگتے رہے پاکستان کے گھنڈے چڑھتے رہے اترہ کھڑ کے نینی تال میں امری پرٹکوں کی بھاری بھیڑ میدانی علاقے میں گرمی سے بچنے کے لیے لوگ نینی تال پہنچے پشی منگال کے ہگلی میں آہ ہوئی تیز بارش کئی جگہوں پر آکاشی بجلی بھیگ گری آیودھیا میں رام لالا کے درشن کرنے کے لیے امری بھکتوں کی بھاری بھیڑ رام بھکتوں نے لگائے جے شری رام کناری بہت چالے پریسر میں ایس ای سر ویگا ستھر وہا دن ایس ای ادھکاری کر رہے پریسر کے اندر اور باہر کی جاچ نیپال میں راجلتک سموہ اور سرکشا کرمیوں کے بیچ کوئی جڑپ جڑپ میں چھے لوگ زخمی ہوئے پولس نے درش کیا مام بیہار کے دربنگا میں اپرادیوں کے حوصلے بلند پسٹل کی نوک پر آٹھ لاکھ روپے کی لوٹ پولس بدماشوں کی تلاش میں جڑی ادھا پردیش کے جانسی میں ماں نے بیٹی کو جنزیرو میں قید کیا لڑکی پر پریمی کے ساتھ بھاگنے کا آروپ زلہ ادھکش نے لڑکی کو کرایا آسا بیہار کے مظفرپور میں بھائی بہن کی ڈوبنے سے موت ہوئی کھیلنے کے دوران ڈوبے بچے پریوار میں ماتم بس رہا ہے اسرائیل نے فیل کیا گازہ پٹی پر ہوای حملہ کئی امارت دوسط کو ہی دکھائی دیا دھوئے کا گبار امریکہ کے فلوریڈا کے بار میں گولی باری حملے میں دو لگوں کی موت سات لوگ غائل پولس حملہ پر کی تلاش میں جٹی اور آم آدمی پارٹی پر بھشتا چار کو لے کے بھرتی جنتا پارٹی لگاتار حملہ بھر ہے اب بھرتی جنتا پارٹی کا آم آدمی پارٹی شرحشن ایک پر پھر سامنے آرہا ہے ڈلی میں دراصل یہ پردیشن کیا جا رہا ہے شراب سے شیش محل ابھیان کے شروعات کی گئی ہے آم آدمی پارٹی کے خلاف بی جے پی نے ہلا بول دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب ابھیان کے شروعات کی گئی ہے اس نئے ابھیان کے شروعات کی گئی جس کا نام ہے شراب سے شیش محل ابھیان شراب گوٹالے کو لے کر بی جے پی کا یہ پردار شنجاری ہے اروند کیجری وال کے برشتہ چار کا موڈل دکھا رہے ہیں وہ راج محل جس میں اروند کیجری وال رہتے ہیں جنتا کی گاڑی کمائی کا لوٹ کا پیسہ ہے ڈلی کی جنتا لال کلہ دیکھ سکتی ہے کتو منار دیکھ سکتی ہے اکشردہ مندر دیکھ سکتی ہے لوتس ٹیمپل دیکھ سکتی ہے لیکن اپنے مکھے منتری کے برشتہ چار کا محل نہیں دیکھ سکتی کیونکہ دلی کی جنتا وہاں اندر جا نہیں سکتی دکھائے نا اروند کیجری وال کی کیسے میں نے آپ کو لوٹ کے اتنا بڑا راج محل بنایا ہے ہمت اروند کیجری وال میں دلی کی جنتا کو لوٹنے کا کام اروند کیجری وال نے کیا اس لئے ہم نے کہا یہ شراب سے شیش محل تک کی جو کہانی ہے یہ دلی کے برشتہ چار کی کہانی ہے جس کے دوشی اروند کیجری وال ہے اور اسی بھی جگلی بڑی خبر کے جوال پر کپل مشوا کا حملہ شراب سے شیش محل اور شیش محل سے تیہاڑ آمادی پارٹی کے اتنے نیتا جیل میں ہے جیل سے گروہ یعنی گینگ چلتا ہے سرکار نہیں چلتی اس سے پہلے بھی بیجے پی اس بات کا ذکر کر چکی ہے کیونکہ لگاتار بیجے پی اروند کیجوال کے سطیفہ کی مانگ کر رہی ہے اور اروند کیجوال سطیفہ نہ دینے پر اڑے ہیں ایک طرف آمادی پارٹی اپواس کر رہی ہے تو دوسرے طرف آپ لوگ یہاں پر پروٹسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سراب گھوٹالے سے لے کر شیش محل تک کو جاگر آپ کے دوارہ کیا گیا یہاں شیش محل کا ایک دھانچہ بھی بنایا گیا ہے کیا کہیں گے آپ کھیجری وال کی اتنی کہانی ہے شراب سے شیش محل اور شیش محل سے تیہاڑ اور یہ ایک دن کا اپواس جو آمادی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں اس سے ان کا پسچاتاپ ہونے نہیں والا پورے جیون بھر بھی پسچاتاپ اپواس کریں گے تو بھی اتنے پاپ کیے ہیں کہ پسچاتاپ نہیں ہو پائے گا یہ جو پاپ ہے اس کے کارن آج مکہ منتری جیل میں مکہ منتری جیل میں ودایہ کے جیل میں منتری جیل میں اور یہ دلی کی جنتہ کو نیائے ملنا شروع ہو چکا ہے آج لوگ یہاں پر کریز ہے شیش محل کے ساتھ لوگ سیلفی لے رہے ہیں یہ بوتل میں ڈوبے ہوئے منیشی شودیا اور کیجریوائل کے جو پوسٹر لگے ہیں یہ سچائی ہے سرکار شراب میں ڈوب چکی تھی اور اسی کا یہ حشر ہے اسی کا یہ پرنام ہے لیکن آم آدمی پارٹی تو وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ارون کیجوائل ان کو غلط طریقے سے ایڈی نے جیل میں ڈالا ہوا اس کے کارن انہوں نے ایک دن کا اپواس رکھا ہے کسی چور نے خود کو چور مانا ہے کیا کسی چور نے کبھی کہا ہے کہ میں چور ہوں آم آدمی پارٹی